پرانتو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج رو تک میں آیا ہوں یہ کانگرس کی فطرت ہے اور کانگرس کی فطرت میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بولتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں ہنو کی سرکار تین راجیوں میں آئی ہے کیسے آئی ہے ہن کی سرکار ہیم آچل میں آئی کیا وعدہ کیا تھا دو سال ہو گئے ہیں سرکار کو ہنو نے وہاں وعدہ کیا تھا ہر سال ایک لاکھ یوان کو نوکری دیں گے ہر سال ایک لاکھ نوکریوں کو ایک لاکھ یوان کو نوکری دیں گے یہ وعدہ کر کے آئے تھے دو سال ہو گئے ہیں آج تک ایڈ بھی نہیں کٹڑی بھائی دیکھ بھی نہیں ہو جائے گا ایڈ بھی نکٹ دیا میں کہیں کوئی چھوڑا لگانا ہے نہیں لگانا بوٹ لے لیے جھوٹ بول کا سادھیوں کانگریس جھوٹ کے اوپر جندہ ہے کانگریج کہتے تھے پھوٹ ڈالو اور راج کرو اور کانگریسی کہتے ہیں جھوٹ بولو اور راج کرو یہ کانگریسی لوگ بولتے ہیں بھائیو ان کی سرکار کرناٹک میں آئی اور کرناٹک کے اندر دو سال ہو گئے ہیں دو سال دو سال کے اندر انہوں نے ویدہ کیا تھا یہ ویدہ کیا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی اور سبت لیتے ہی یہ راہل گندی نے کہا تھا میں ہوتنا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوں تو راہل کو پوچھلو جا کر کے میرے کو مت پوچھنا راہل کو پوچھنا کہ راہل نے منچ کے اوپر کہا تھا جس دن سبت لیں گے کرناٹک کے اندر کیونکہ میں وہاں چناؤں میں تھا کہ جس دن سبت لیں گے اگلے دن مہلاؤں کے گھتے میں دو دو ہزار روپیہ پہنچانے کا کام ہماری سرکار کرے گی بھائیوں ویدہ کیا تھا دو سال ہو گئے ہیں ایک روپیہ بھی کسی مہلہ کے گھتے میں گئے ہو اڈا صاحب بتایا دے پوچھ کہیں کی تو سرکار آیا یہ پوچھ کا بتایا دے بھائی راہل نے پوچھ لے کہہ دیتا ہے پوچھنا چاہیے ان سے جھوٹ بول کر کے جھوٹ بول کر کے ستہ ہتھیانہ اور لوگوں کو گمراہ کرنا تیلنگانہ کے اندر ان کی سرکار آئیں تیلنگانہ کے اندر کیا کہا انہوں نے کہا مہلاؤں کو پچیس سو روپے دیں گے اور پانچ سو روپے کا گیس کا سرینڈر دیں گے یہ دو باتیں کہیں اور بھائیوں دونوں باتیں ان کی وہاں بھی ڈیڑھ سال ایک سال کی سرکار ہوگی نہ تو ڈائیزار روپے مہلاؤں کو دیئے اور آج تک نہ پانچ سو روپے کا گیس کا سرینڈر دیا جھوٹ بول کر کے یہ ستہ کے اندر آئے اور لوگوں کا سوشن کر رہے ہیں نہ یاد آپ گریب کا بے